رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرور کی بیوی ہیں اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اپنے میاں کو نہیں بتایا چونکہ وہ خود خدای کا دعویٰ کر بیٹھا تھا کہ میں ہی خدا ہوں میں جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں جسے چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہوں چونکہ اس نے اپنے دور میں جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے سب کو قتل کرا دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے گھر میں پرورش پائی تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اپنے شہر کو نہیں بتایا اندر ہی خانے میں دل ہی دل میں اسلام چلتا رہا اندر ہی یعنی انڈر گراؤنڈ ہی کام ہوتا رہا تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ شہید ہونے سے ڈرتی ہیں موت سے ڈرتی ہیں کہ چونکہ جب آپ اپنے میاں کو بتائیں گی کہ میں مسلمان ہوگی ہے تو وہ آپ کو قتل کرا دے گا تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتی شہید ہونے سے نہیں ڈرتی یہ شہید ہونا بھی ایک نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور بڑا مقام ہے شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی یعنی شہید ہونے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور تو فرمایا میں شہید ہونے سے نہیں ڈرتی شہیہ یوں کہلیں کہ شہید ہونا نہیں چاہتی میں اسلام کے لیے زندہ رہ کر بہترین طریقے سے کام کرنا چاہتی ہو تو یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں بھی آیا تو اب نے کام شروع کر دیا مرنے کی تمنہ چھوڑ دی ورنہ اس زمانے میں یا اس دنیا میں دل کس کا لگتا ہے کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جیے یعنی جینے کے کوئی یہاں آثار نظر آتے ہیں جس جگہ جائیں گے کرپشن ہوگی جو کام کریں گے غلط ہوگا ایون بچہ جاں پیدا ہو رہا ہے ہسپٹل سے لے کر اور جس قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے تمام پروسس کے اندر ساری کرپشن ہے ٹوٹل آم اسلامک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سب کو پتا ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں یعنی دونوں جہنمی ہیں ملاوت کرنے والا ہم میں سے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ملاوت کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور جس نے نماز چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے لیکن ایسا کیا نہیں ہے اب نماز میں دل لگانا ہے نماز میں ابھی جو ایک بات ایک ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں یہ بات بتائی گی ہے کہ جب ایک نمازی انسان دیر سے نماز پڑھتا ہے محفل میں دیر سے آتا ہے سب جگہ یعنی جہاں نیکی کے کام ہوتے ہیں وہاں نیکی میں دیر کرتا ہے تو جب جہانم میں اور جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ جو آپ کو بچانے والی ہستیاں ہوں گی چاہے وہ آپ کے پیروں مرشد ہوں چاہے اللہ کا خاص فضل ہو وہ بھی دیر سے آئے گا اور یہ جو بیچ کا ٹائم ہوگا یہ قیامتِ صورہ اور قیامتِ کبرا سے کام نہیں ہوگا اس لئے آپ کو سب کام ٹائم پر کرنے چاہیے اگر نماز پڑھنی ہے تو وقت پر پڑھنی چاہیے اور اللہ 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 وقت پر نمازیں پڑھنا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے زبان کو اپنے پاؤں کو کنٹرول میں رکھنا ہے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کی وجہ سے اور کسی کی چیزوں پر قبضہ نہیں کرنا کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال نہیں کرنا ہے کچھ زندگی کے اصول بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے جہاں آپ پھسیں گے مالکہ فضل ہوگا کرم ہوگا اور آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی کاروبار چلے گا دن دھگنی رات چھوگنی ترقی ملے گی تو چلتے ہیں اسی توقع کے ساتھ کہ اب آپ اپنے جینے کے انداز کو بدل لیں گے اس کو موسٹ موڈرن بنا لیں گے اور بات کو سمجھیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ روکے رکھتے ہو اور یہ تجربے آپ کو بتائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ اس لیے بچوں کو تھوڑی بہت لیبرٹی دینی چاہیے لیکن ان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے جیسے ایک گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو پوری آزادی ہوتی ہے لیکن پھر بھی بانگیں ڈالی ہوتی ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ خود نہ نکل جائے تو انڈر ڈی کنٹرول شپ you can manage your چائلڈھوڑ تو تینکیو ویری مچ انشاءاللہ see you next time بہت شکریہ اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 اللہ